بچپن پچپن اور پچانوے ہر عمر کے لیے یکسا مفید مفاد عامہ کا علم بردار ضرور سبسکرائب کریں لائک کریں شیئر کریں اور بل آئیکن پریس کرنا نہ بھولیں ربانی دہ سکولر یوٹیوب چینل بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم سب سے پہلے میں اللہ رب عزت کا شکر اگلار ہوں جس کے ہاتھ میں عزت بھی ہے اور صلت بھی ہے اس کے بعد میں حضار نصری عدب کا دو معاملوں میں شکر گزار ہوں پہلا دیئے کہ انہوں نے صدارت مجھے سونکر میری افضائی دیئے اور عزت افضائی دیئے دوسرا یہ کہ میں ایک طبیق عرصے سے نشستوں سے دور تھا شحالات تھے کچھ مجموعات ہی لیکن یہ ایک بہانہ منا کہ شاید اس کی وجہ سے میں دوبارہ آئیں نشستوں سے جمعات ہوں اس کے لئے کہ میں ادارے کا خصوصی طور پر شکریہ دکھتا ہوں دونوں میں نشستوں کے دوبارہ لانے اور چھوڑنے کا موقع تھی اور اس ادارے کے بارے بھی جانت ہوں کہ زمانے سے جب سے میں لکھ رہا ہوں جب سے میں تحرین یہاں پڑ گی رہا ہوں اور یہاں کی میاری نشستوں کی گوائی جو ہے وہ نہ صرف ہمارا اپنا شہر بن کے پیدن شہر کے جو اس نشستوں کی دوبائی دیتے ہیں کہ ان کی نشستوں کے اپنا میاد پور ایک فرخار ہوتا ہے جیسا کہ ہمارے جاوید انساری صاحب نے کہا اور اس کی دوائے سارے نشستیں یہاں پر جو ہونے والی ہیں اور ہو چکی ہیں وہ رہی ہیں چار کہانیاں اس نشست میں سنائی ہیں جس میں پہلی کہانی اپنا مجید انسار صاحب کی دیتے ہیں حضب روایت جیسے کہ ادارے کے کہانیوں کی جو شروعات ہوتی ہیں یہاں کی نشستوں کی تو وہ انہی کے ذریعے ہوتی ہے اور وہ ایک مقصود شروعات ہی ہوتی ہے کہ دروازہ یہ سے اندر کرپ چکا جاتا ہے تو ان کی کہانیاں بھی اسے طریقے کی رہتی ہیں کہ اندر کی جانب ہوتی ہیں کہانیاں اور اس میں سہو نے اس کہانی پر اچھی گفتگو کی ہے کہ یہ تھا کہ کہانی میں چھوٹے 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 کئی واقعات ہیں کہانی کہاں سے شروع ہوتی ہے اور گزرگتی بھی کہاں پہنچتی ہے تو درمیان بہت ساری باتیں جو ہے وہ کاری کے ذہن سے واقعات بکائے پہ جاتے ہیں ایک بچیدہ ترکیبی کہانی اس کو گلنا چاہیے کہ بچوں کے مناسبت سے اس کو آسان نہیں رکھا گیا اس کا یہ تسلسل ہے یا واقعات کو جو برکتی رہنے کا مناسبت ہے وہ تسلسل کئی نہیں ترکتا ہوا محسوس ہوتا ہے کہ پیچھے کی باتیں وہ چھوٹ جاتی ہیں اور کہانی جو وہ آگے پڑ جاتی ہیں سب سے زیادہ اس میں جو کہانی جو مجھے محسوس ہوتا اور کسی نے اس کی نشاندری بھی ہے کہ بچے کی کہانی بچوں کے لیے ہم جو عدب لکھتے ہیں ٹھیک اس کے اندرہ اگر سبت حاموزی نہ ہو کوئی بات نہیں ہے اس میں تفریح ہونا چاہیے اور تفریح بھی اگر نہیں ہے وہ بھی کوئی بات نہیں ہے کہانی ایمان کے بچوں کے لیے بہت سراب لکھیں بچوں کے عدب کے میان کے مضافی وہ کہانی جو ہے کہ نہ اس میں تفریح ہے نہ اس میں سبت حاموزی ہے بہتر کہانی نہیں ہے زیادہ زیادہ ہم اتنا کہیں گے لیکن اگر کوئی کہانی بچوں کے لیے لکھیں اگر وہ منفی پیغام پر ختم ہوتی ہے تو میرے خیال سے کم سے کم بچوں کا عدب تو اس کا متعامل نہیں ہو سکتا کہ اس تحانی جائے تکتا جب برائی کو اچھائی بار پتے حاصل گھٹے میں دکھانا کم سے کم بچوں کا عدب بھی اس کا متعامل نہیں ہو سکتا اس جانب جو ہے بن مجید محمد صاحب کو خاص بار بار غور کرنا چاہیے کہ وہ بھی مدرلیس رہے ہیں اور وہ نے سارے زندگی بچوں کے درمیان تدریس کرتے بھی بزاری ہیں تو یہ ایام کم سے کم تحانیوں کا اتنا ایام ایسا نہ کہ میرے اسے خاص طور سے گزارش ہے ملکہ بولنا ذرا سے وہ بولنے میں خراب لگتا ہے اس کے صحیح صحت کے ساتھ اگر ہم کہیں اسلام سے تو کئی جگہ ملکہ ملکہ جو آیا ہے ملکہ اور ہمارے افستاد مدرم بلکی صاحب نے کہا کہ فنٹیسی ٹھیک وہ تو ہونا ہی چاہیے بچوں کہانی ملکہ فنٹیسی نہ ہو تو پھر اس کہانی کا مزہ ہی کیا بچوں کے لئے ساتھوں سے فنٹیسی جو کریٹ کی جاتی لیکن فنٹیسی جیسے ابنے سپی نے اپنی کانگیوں میں بہت ساری فنٹیسی کا سارا بھی ہے لیکن آج وہ فنٹیسی ہم سکتے ہیں کہ وہ کہیں نہ کہیں وہ ہمارے سامنے حقیقت کا روک نہیں ہو موجود ہے تو ایسی فنٹیسی ہو جو حقیقت نگارے سے قریب میں چاہتا ہوں کہ فنٹیسی ایسی کریٹ کی جائے کہ وہ کہیں نہ کہیں جو اجازلی حقیقت بھی جاری ہے اس کو ہم کہیں وہ ہونا چاہیے جو اکنے سپیر کے یہاں بہت بہت بہترین طریقے سے علم ہو جاتی ہے اس کے بعد جو ہے دوسرا بگسری کہانی تھی بکرائیت اینبال آمبر کے سر کی جو کہانی یہ سکھائیت اس نے اسماعیل کو آدھا میں پرزند دی بکرائیت انوان اور اس کی مناسبت سے کہانی اسی انوان کی طرف پوری کہانی ازا لگتا ہے کہ بھاکتی بھی نظر آتی میں سب سے زیادہ اسی کہانی کو پسند کرتا ہوں جو پوری پوری کہانی اپنی انوان کی طرف سمٹی بھی نظر آتی اس کہانی کو اگر ہم دیکھیں کہ تو انوان بکرائیت پوری کہانی اس کے ایرد کے ایرد تو دھونٹی اور سمٹی بھی نظر آتی یہ کہانی کی سب سے بڑی خوبی ہے بکرائیت ایتو لازا فرما پرداری کی مثال اسماعیل کے واقعات اور اس کے بعد بچے فرما پرداری پر لاکھ اس کا کہانی یہ اس کہانی کو دلچسپ اور جذباتی بناتا ہے کہانی کا تینواز جہاں تک میں سمجھتا ہوں کہ جیسے ادگار بچوں کی کہانی بھی یہ ہو سکتی ہے اور کہیں میں کہیں ایک مکمل افثانہ بھی انہوں لابیہ سے دیکھیں گے ادگار بچوں کی کہانی لگتی ہے لیکن جب اسے ہم دوسرے پس منظر میں دیکھتے ہیں تو وہ ایک مکمل افثان ہے یہ کہانی بلکل اسی طریقے سے بچوں کے عدب کے حوالے سے بھی اسے دیکھ سکتے ہیں اور ایک مکمل افثانے کے طور پر بھی اس کہانی کو سکتے ہیں ہم ورقبہ کے تو ایک مکمل افثانے قومی اتنے عدم کی کہانی افثانہ جو ہے ناموں کے انتخاب سے بہت ہی کہا کہ جسے افثانے میں مومن نام غیر زیادہ طور پر لوگ رکھ دیتے ہیں کہانی کے اندر افثانی کے اندر لیکن جہاں تک میں سمجھتا ہوں کہ افثانے میں اگر آپ کردار کا نام رکھ رہے ہیں تو وہ کردار اپنے ناموں سے بھی اپنے آپ یا اس کردار کو اسٹیبلیش کرتا ہے جیسے کفن کے اندر سے ماد ہو اور حسود یہ صرف دو نام ہیں لیکن اگر کہانی کار اس کے آگے کشنہ بھی کہتا ہے تو ہم دونوں کرداروں کے پسمنظر ان کے بہتراؤں ان کی سماجی یا معاشی حالات سکر ناموں سے مادادہ لگا سکتا ہے کہ وہ کیا ہو سکتا ہے ناموں کی افثانوں میں بہت ہی ہوتی ہے اور جو کردار ہم اسٹیبلیش کر رہے ہیں اس کا نام بھی ہمیں بہت سو سمجھ کر رکھنا چاہئے انہوں نے یہ ایک یورپ کے پسمنظر میں یا جہاں بھی انہوں نے کہانی کرنے میں نہیں سمجھتا کہ وہاں جانے کی ضرورت ہمارے ہاں بھی پاسدو جانوروں کے بہت شوقین مطلب بھی ہو لیکن جورج اور اس طریقے سے ناموں کے ساتھ یہ افثانہ اپلی کرنا پیچھے کار کی کہانی میں ایک اثر یورپی نامی نظر آتی ہے میں نہیں سمجھتا کہ یہ نام یا ان ناموں کے ساتھ افثانہ گننے کیا وجہ ہو سکتی ہے ان کے ذہن میں کیا فیلات رہتے ہوں گے کہانی بہت دلچسپ انداز میں آگے پڑی لیکن میں جہاں آ کر اپنے آپ سوچتے میری سمجھ کی کمی ہوں کہ کلائمک سمجھ پر کھلے ہی نہیں پائے وہ کتہ جو اس کے قدموں میں لوڑتا تھا تب بھی اس کو بدبو کا احساس ہونا ناغواری کا احساس ہونا اور جب وہ کتہ اس سے دور بھاگ رہا تب بھی اس کو اسی قائمیت کا احساس ہونا تو یہ کلائمک سمجھ میں کہ میں شاید ایک مرتبہ سننے کو کہانی تک میں نہیں پہنچ پایا ہوں تو دوبارہ تحریر شکل میں پڑھنا تو شاید وہ کہانی نظام طریقے سے بھول سکے یہ کہانی مجھ پر بھول نہیں پائی ہے اس کے کہ میں اس پر تفصیلی دفترہ نہیں کر سکتا اس کے بعد ہمارے عجیب انساری نام کی طرح ان کی تحریریں بھی رہتی ہیں حساتی بھی اور چھوڑ بھی کرتی ہیں یہ خاص بات ان کی تحریروں میں ہے کہ تنزوں مزہ لکھنا یہ کہ تنز ہاتھ میں آئے یا خالی مزہ رہ جائے تو یہ ان کی آنہی ہوتا ہے برابر وہ تنز کا بھی وار کرتے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ پلڑیاں بھی چھوڑتے رہتے ہیں تحریر میں یہ تحریر کی اسی طریقے سے کئی نہ کئی انسانی نفسیات اور انسانی فدرت پر انہوں نے اس تحریر میں ذریعے جو ہے گھر ہی چھوڑ کی اس سکتے گا ہونوں اور زندہ میں یہ مارے گئے ہیں اس سائیکلوجی پر انسانی فدرت پر انہوں نے گھر ہی چھوڑ کی ہمیں اس کے لئے ان کو دوسری مبارک بات دے رہا ہوں باقی انشاءاللہ یہاں سے شمیلیت رہے آپ لوگوں کا ایک مظہر کی شکریہ کرتا ہوں اگلی نصیصت میں ممکن رات میں آنی مکمل ہوئی ہے کئی سالوں کی بات آنی انشاءاللہ چھوڑ کی نصیصت میں شامی شکریہ بہت شکریہ بہت شکریہ 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 میں شکریہ شکریہ ہمیں آگی شکریہ شکریہ اب جانس طرح میں ایک ایک بہت شکریہ ایک ہوتا ہے وہ اگروں نے اپنے وقت دیا کہ کولی اس کا حق ادا کیا جانتا ہے میں نے بہت بہت شکریہ ادا کرنا آدھا ہوتا ہے اسی طرح جاویر انسائی کا منام ہو جو ہے مکتر سے تفسروں نے پیش کیا اسی طرح چھے تمام بہت شکریہ تمام تخلیقات کے اوپر ہم نے تفسرہ کیا ہے ان کا بھی شکریہ دیکھتے جاتا ہے اور کلم کا حضرت ہے وہ شکریہ جو اپنے تخلیقات کے ساتھ گئے ہاتے رہے ہیں تمام کلم داروں کا شکریہ تمام اس سے بڑھ کر کے تمام سامعین کا حضرت میں صدر صاحب سے کی اجازت سے اس دنس کے برخواست ہونے کا اعنام کرتا ہوں پچپن پچپن اور پچانوے ہر عمر کے لیے یکسا مفید مفاد عامہ کا علم بردار ضرور سبسکرائب کریں لائک کریں شیئر کریں اور بل آئیکن پریس کرنا نہ بھولیں ربانی دی سکولر یوٹیوب چینل ربانی دی سکولر یوٹیوب چینل علمی عدبی دینی ملی سماجی ثقافتی تحزیبی فلاحی طبی فنی معاشی تجارتی معاشرتی انتظامی انقلابی تحریکی تحقیقی تکنیکی تفتیشی تعمیری تعلیمی و معلوماتی یوٹیوب چینل ضرور سبسکرائب کریں لائک کریں شیئر کریں اور بل آئیکن پریس کریں ربانی دی سکولر یوٹیوب چینل